موسیقی 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 کے حالات وہاں تو بڑے بڑے ہاتھی لڑتے ہیں عدالت میں بھی ایک ایسا آئینی عدالت بنا سکیں گے جس میں چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو عدالت میں ایسے رفارمز لے کر آئیں گے کہ رات و رات آپ کو انصاف ملنا شروع ہو جائیں آئینی غلطیوں کو درست کرنے کا وقت آگیا جو اس کی تقرری کا طریقہ کار کو بدلنا ہوگا ہماری تجویز ہے صوبوں میں آئینی عدالتیں قائم کی جائیں شئرمن بلاور بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی لائرز فارم سے خطاب کہا اسلام آباد میں ہونے والی لڑائیوں کا بلوجستان کے حالات سے کوئی تعلق نہیں اسلام آباد میں لڑائیاں تو چلتی رہتی ہیں وہاں تو بڑے بڑے ہاتھی ہیں سلاف متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا ورلڈ بینک کے چار سو ملین ڈالر کے فنڈز وفاق نے جیپ میں رکھ لیے بلوجستان کے ساتھ ساتے لوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے وفاق نے سلاف متاثرین سے کہ یہ وعدے پورے نہیں کیے حکومت سلاف متاثرین کو ایشو کو سنجید آلے حکومت سازی معاہدے کے پہلے شرط سلاف متاثرین کی بہالی تھی جیسے بلوجستان چل رہا ہے یہ ان سے ناانصافی ہے ٹرائبینلز کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار سنگل بینچ کے بارہ جون کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کہا گیا الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے ہائی کورٹ کا چیف جسس بھی آئینی دفتر کا رکھوالہ ہے دونوں فریقین میں براہ راس ملاقات ہوتی تو معاملات اس نہج پر نہ پہنچتے جج نے الیکشن کمیشن اور چیف جسس کے مابین مذاکرات کا فقدان ملہوز خاتر نہ رکھا جج مذاکرات کے فقدان کو ملہوز رکھتے تو یہ فیصلہ ہی نہ جاری کرتے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر بھی پیش نہیں کیا جا سکتا تنازہ جب آئینی اداروں کے مابین ہو تو محتاط رویہ اپنانا چاہیے چونکہ اب معاملہ حل ہو گیا کیس کے فیصلے کی ضرورت نہیں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے کردار کو سرہتے ہیں لارجر بینچ کا فیصلہ پانچ سفر سے آیا جسس جمال مندخیل اور جسس عقیل عباسی کا اضافی نوٹ بھی فیصلے کا حصہ گیارہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری الیکشن کمیشن کو ججز پانل طلب کرنے کا اختیار نہیں کمیشن ایک ٹرابینل کے لیے ایک ہی جج کے نام کا مطالبہ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کو ہر جج پر اعتماد کرنا چاہیے جسس جمال خان مندخیل کا اضافی نوٹ کا الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ ججز کے درمیان باقاعدہ مشاورت نہیں ہوئی الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ اور ججز آئینی احتدار ہیں الیکشن کمیشن اور ججز کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے امید ہے اب الیکشن کمیشن ٹرابینلز کی تشکیل کے لیے اقتماد کرے گا جسس سفیل عباسی کا جسس جمال کی اضافی نوٹ سے اتفا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی مشکل کم نہ ہوئی توشہ خانہ ٹو کیس میں درخواست زمانت مسترد دو اکتوبر کو فرد جرم آئید کی جائے گی سپیشل ججز سینٹرل شارخ ارجمن نے فیصلہ سنا دیا بانی اور بشرا بی بی کے درخواست زمانت پر سمات اڈیالا جیل میں ہوئی پی ٹی آئی کی اٹھائی ستمبر کو احتجاج پر گرفتاریوں کا کیس پچاسی گرفتار کارکنان کا چار دن جسمانی ریمان منصور انصداد دیشت کردی عدالت کے جج امجد شاہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا گرفتار دو ارہ کی نصوبہ اسمبلی اکبال خٹک تنویر اسلم کا بھی جسمانی ریمان منصور بزرگ خاتون کی گرفتاری پر دہشت کردی کی دفعات لگانے پر عدالت شدید برہم بزرگ خاتون سمیت شاہ خواتین کو مقدمے سے رسٹ آرٹ اور رہا کرنے کا ہوگا جہاں جہاں پہ ہمیں حکم ملے گا جانے کا انشاءالہ ہم وہاں پہ جائیں گے اپنا کردار دا کریں گے یہ رکاوٹنیں ڈالتے ہیں یہ تشدد کرتے ہیں یہ آسوگیسوں کے ساتھ اب گولیاں چالنا شروع ہو گئے ہیں اور لیکن یہ گولیاں یہ آسوگیس یہ تشدد ہمارا ٹائمز آیا کر کے ہمیں لیڑ تو کر سکتا ہے لیکن اپنے مقصد سے ہمیں ہٹا نہیں سکتا میں وزیراعلا ہوں اس صبح کا جب میں موف کروں گا تو میرے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے لیے اگر میرے پاس کوئی مشینری ہے تو میں دنگے کی چوٹ پر استعمال کروں گا کسی کا باہ بھی مجھے نہیں لو سکتا وزیراعلا علیہ امین گنڈاپور کی مریم نواز پر تنقید عورت کارڈ استعمال کا اجام لگا دیا کہا خیبر پختونخواہ میں جلسے کیوں کروں نواز شریف جب سزا کے بعد بیرون ملک تھے تو مریم نواز پنجاب میں جلسے کر رہی تھیں ہم نے ان کو نہیں روکا پی ٹی آئی کی خواتین جیل میں ہیں کیا وہ عورت نہیں جو حالات ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا کے وہ بڑی آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں کہ ہر بندہ یہاں مادر پدر آزاد ہے خیبر پختونخواہ ہاؤس کے بارے میں پوچھا کہ وہ دہشت گردوں کا اڈا کیوں ہے جہاں پر وہ بڑی آسانی سے اور مزے سے جو ہے وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور گناہ کر کے جرم کر کے وہاں پر آرام سے وی آئی پیز کی زندگی گزار رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزتیں اچھا لیں آپ کسی کی توہین کریں آپ کو پوچھنے والا اور آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو میرا کیس یہی ہے خیبر پختونخواہ میں گورنر راج کی حامی نہیں یہ کیپی وورسز پنجاب کرنا چاہتے ہیں جو نہیں ہونے دیں گے ریاست اور اداروں کو جلد کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر لبسی گولہ باری کہا جلد سے کے دن پولس کے کسی اہلکار کے پاس اسلحہ نہیں تھا پچھنے والے زخمی ہوئے پی ٹی آئی کا کوئی ایک بندہ بھی زخمی ہوا اسرائیل کا بیروت کے وسط میں پہلا حملہ شہری علاقے میں بمباری 24 گھنٹوں کے دوران 105 افراد شہید درجن و زخمی فلسطینی گروپ پاپولر فرنٹ کے تین رہنوہ شہید اسرائیلی فوج کا حزباللہ کے 120 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بقا اینڈلی بل بائک سمیت مختلف علاقوں میں جاریت اسرائیلی فوج کی بھاری اتھیاروں کے حمراہ لبنانی سرحت کی طرف پیش قدمی جاری سہنی فورسز کی یمن کے ساحلی شہر الہدیدہ پر بھی بڑا فضائی حملہ چار افراد شہید 29 سخمی ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا اجلاس میں وزیراعظم کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم پنچاب مریم نواز کا ایک اور وعدہ پورا ہونہار سکالر شریف پروگرام کے لئے ریجسٹریشن شروع 68 ڈسیپلنز میں سالانہ 30 ہزار طلبہ کو سکالر شریف دیا جائے گا مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہونہار سکالر شریف پروگرام کا خاصہ حمد سنگمیل ہے وزیراعظم پنچاب مریم نواز کا سرگودہ میں اے ایس آئی اور گارڈ کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے واقعے کا نوٹس آئی جی پلس سے رپورٹ طلب کر دی چیئرمن پیچائی بریسٹر گوھر کا مولانا فضل الرحمن کو چیلی فان ملکی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر بات چیت بریسٹر گوھر نے مولانا کو جے ایو آئی کا امیر منتخب ہونے پر مبارک بات دی غلطی چند لوگ کرتے ہیں سزا ساری جماعت کو ملتی ہے اس رواد کو ختم کرنا ہوگا جو پارٹی رگڑا کھا رہی ہے یہ بھی اسی وجہ سے اس موڑ پر کھڑے ہیں راہنما نون لیگ خواجہ ساد رفیق اللہور میں تقریب سے خطاب کہا لوگ سمجھتے ہیں بانی پی ٹی آئی نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی بڑی ہے حقیقت یہ ہے بلوچستان کا مسئلہ سب سے اہم ہے آئین پاکستان کو تسلیم کرنے والی جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا آج عدلیہ کے جج متنازے ہوگئے ہیں ریاستی اداروں کو بھی سوچنا ہوگا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ لوگ رات کی تاریخی میں آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں ایک جماعت جلسہ کرتی ہے تو پورا شہر کنٹینرز لگا کر بند کر دیتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے ملوچستان میں ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں معصوم لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا افسوسناک ہے ملوچستان کے معصوم بلوچوں کو ورغلائے جاتا ہے وزیراعظم بلوچستان سرف اراز بکٹی کی نیوز کانفرنس کہا تشدد کے راستے کی وجہہ بلوچستان کے عوام کے خدمت کریں ہم صوبے کی بچیوں کو تعلیم دے رہی ہیں لاپتہ افراد کیس وزیراعظم کی طلبی پر پشاور ہائی کورڈ میں پیش دوران سمات چیف جسس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیئے عدالت زمانت دے دیتی ہے یہ لوگ اٹھا لیتے ہیں عدالت کے حکمات کا خیال رکھیں آپ جائیں اجلاس کریں فیصلے کی خلاف ورزی نہ کریں عدالت نے حکومت کو 21 اکتوبر تک کا وقت دے دیا وزیراعظم علی امین گنڈاپور نے بتایا ہم پولیس ایکٹ میں تبدیلی لا رہے ہیں چیف جسس لاہور ہائی کورڈ کا بڑا فیصلہ کرپشن پر سویل جج بردر دو کو دیگر جرائم پر سزائے سویل جج شازیہ پروین نوکری سے فارق سویل جج شہباز حسین کی جار گریٹ درجے تناصلی ایڈیشنل سیشن جج عبداللہ عثمان کو جرمانا عظمہ بخاری فیک ویڈیو کیس ایف آئی اے کو 11 اکتوبر تک تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت چیف جسس آلیا نیلا نے ریمارکس دیئے لوگوں کی زندگیاں دعاو پر لگی ہیں آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں اس کیس کو کب تک منطقی انجام تک پہنچائیں گے ایکس اور فیسبوک کی لیگل حیثیت پر دلائل طلب لاہور آئی کو ٹراول پنی بنچ میں لاپتہ ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ جیل کی بازیابی کا کیس سیکیٹری وزارت داخلہ اور دفاع نے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی کہا گیا ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ کسی اداری کی تحویل یا حراست نہیں عدالت نے سیکیٹری وزارت داخلہ اور دفاع سے جواب طلب کر لیا سماد دو اکتوبر تک منطقی جالی آکاؤنٹ کڈری ہلز ریفرنس عدالت کا سلیم آنڈوی والا اور دیگر کو بری کرنے کا حکم لایب نے سلیم آنڈوی والا اور دیگر ملزیمان کے خلاف ریفرنس واپس لے لیا احتساب عدالت نے لایب کی استعداد پر تمام ملزیمان کو بری کر دیا پیپلز پارٹی کے ایک بار پھر پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درامت نہ ہونے کا شکوا سید حیدر گلانی کا کہنا ہے کہ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی مسلم نے قلون ہم دور بھاگ رہی ہے وزیرعالہ پنجاب سے ملاقات وہے تین ماہ سے زائد ہو چکے ہیں گورنر اور پنجاب حکومت میں وائس چانسر کی تقروری پر اختلافات نہیں ہونے چاہتے ہیں گورنر سندھ کامران چسوری کا کہنا ہے کہ مسائل حل نہیں کیا جا رہے اس لیے ست اتر سال سے جمع ہو رہے ہیں کراچی فرنیچر مارکٹ میں پارکنگ کے مسائل بجلی کی لوٹ شیئرنگ ہے عام شہری کو اپنے وسائل اور اختیار کا پتا چل جائے تو مالا مال ہو جائے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی از آخری تاریخ اب وہ گوشوارے جمع کرانے کے لیے ایف بی آر کے تمام دفاتے رات بارہ بجے تک کھلے رہیں گے ایف بی آر کے مطابق اٹھائے ستمبر تک 39 لاکھ گوشوارے جمع ہوئے ہیں راولپنڈی میں ڈینگی نے ایک اور جان لے لی تریسر سالہ مطین بی بی ہولی فیملی اسپتال میں زیرے علاج تھیں امواد کی تعداد چھے ہو گئی پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 93 کیس ریپورٹ کے پی میں 851 کیس ریپورٹ وزیرعالہ پنجاب مریم نباز کے اقدامات کے عالمی میڈیا میں چرچے پنجاب حکومت کے افسران کے لیے کارپولنگ کے نظام پر عالمی میڈیا کی خبر خبر کے مطابق ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کے افسراؤں سے سرکاری گاڑیاں آرزی طور پر واپس لے لی گئیں کوشش کریں گے انگلینڈ کے خلاف یادگار نتیجہ حاصل کریں چیمپئنز ون ڈکپ میں اچھی تیاری ہوئی کومی ٹیس کپتان شان مسود کا کہنا ہے کہ جب ہارتے ہیں تو احتساب ہوتا ہے شکست کے بعد تبدیلیاں کرنا آسان ہے لیکن آگے جانے کے لیے کھلاریوں کو بیک کرنا ہوگا ڈریسنگ روم کا محول بہتر بنانا میری اولین ترچی ہے دوسری جانے پارک انگلین ٹیس سیریز کے لیے آن لائن ٹکٹ کی فروغ شروع کھڑکیوں سے ٹکٹوں کی فروغ کا آغاز شہار اکتوبر سے ہوگا مقبوضہ کشمیر میں انسان حقوق کی شدید خلافرزیاں کی جا رہی ہیں ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں ہندو آبادی کو بسا رہا ہے کشمیری راہنما مشال ملکہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا کشمیری عوام حق خود ارادیت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اقوام متحدہ کشمیر سے متعلق اپنی قراردادوں پر عمل درامت کرائے حسن نصر اللہ پر حملے میں ایرانی ایجنٹ ملاوث ہے فرانسیسی اخبار کا دعویٰ کہا کہ حملے سے پہلے اسرائیل نے ایرانی ایجنٹ کے ذریعہ حساس معلومات حاصل کی حسن نصر اللہ حزباللہ کمانڈر کی تدفین کے بعد جنوبی بیروت واپس آئے تھے امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ مشرق وستہ میں وسیع جنگ سے بچنا ضروری ہے سعودی قیادت کا لبنان کے حالی آواقعات پر گہری تشویش کا اظہار لبنان کے خود مختاری اور علاقہ سالمیت خطے میں مزید تنازیات رکھنے کی اہمیت پر زور امریکہ کی پانچ ریاستوں میں توفان ہیلن سے تباہی فلوریڈا جارجیا ورجینیا ساؤت اور نارک کیارولینہ میں امباد کی تعداد نواسی ہو گئی توفان کے بعد اسکائی پل تباہ لاکھوں سارفین وجلی سے محروم نیپال میں شدید بارشوں کے بعد سلاوی ریلوں نے تباہی مچا دی دریا بی پھر گئے مختلف حادثات میں ڈیر سو افراد ہلاک دارالحکومت کھٹمنڈوں میں سنتیس افراد جان سے گئے دو بسیں بھی ریلے میں بہ گئیں دارالحکومت کے کچھ علاقوں میں تین سو آئیس میلی میٹر بارش ریکوارڈ کی گئی متاثرہ علاقوں میں سکول تین روز کے لیے بند انگلیش پرمیلی کے سنسنی خیص مقابلے ٹاٹنیم کی منچسٹر یونائٹک کو تین گول سے شکست پینش لیگ لالکہ میں ریال بیٹس نے اس پینل کو ایک گول سے ہرا دیا ریال میٹرڈ اور اٹلیتکو کا مقابلہ ایک ایک سے برامل اور بھارتی گلوکار دل جیت دوسان نے دل جیت لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان محبتوں کے سفیر بن گئے انگلنڈ میں کانسرٹ کے دوران پاکستانی مددہ کو تحفہ دیا کہا میرے لیے ہندوستان اور پاکستان ایک ہی ہیں موسیقی